بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ وکیل کے گاؤن کے پیچھے جو جیب ہوتی ہے یہ کیوں لگی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ ہم لوگ جانیں گے ناظرین جیسا میں نے ابھی بتایا آج ہم بات کریں گے وکیل کے گاؤن کے بارے میں یہ کوئی دو چار برس کی بات نہیں یہ قصہ ہے اکلا نے کالے کوٹ کو تو اپنی پہچان بنا لیا مگر اپنی اصل شناک گاؤن اور اس کی اہمیت تو بھلا بیٹھے ہیں سپریم کوٹ ہو یا الہور ہائی کوٹ اکلا کے لیے گاؤن پہننا لازم ہے یہ روایت ڈیر سو سال پرانی ہے جس کا مقصد سائلین کو انصاف دیوانے کے ساتھ ساتھ ان کی سفید پوچی کو بھی برقرار رکھنا تھا گاؤن میں جیب آگے نہیں پیچھے ہوتی ہے یعنی پیٹھ پر جس میں سائل اپنی بسات کے مطابق فیس ڈال دیتا تھا یہ بات میں اپنی پچھلی ویڈیو جس کا نام ہے اکیل کا کالا کوٹ اس میں بتا چکا ہوں ناظرین اب گاؤن کے بارے میں تھوڑی تھی انفرمیشن دے دوں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ سپیشلی گاؤن تب بھی پہنتے ہیں ان کا کنوکیشن اور اور انہوں کی تو انہوں نے ڈگرییاں وغیرہ وصول کرنی اور یا پارٹسپیشن کے لیے آ جاتے ہیں اب یہ گاؤن اس طرح کی رویت بن سکی ہے میں آپ پر بتا دوں کہ ناظرین گاؤن کے بازوں پر بنی سلوٹیں قانونی بچیدیاں ظاہر کرتی ہیں جو وکیل اپنی قانونی مہارت سے عدالت میں حضہ ہے وہ ان سلوٹوں کا یہ مقصد ہے اب نئے زمانے میں وکلہ کے انداز گئے ہیں کچھ لوگ تو گری کلر کی پینٹ پہن لیتے ہیں یا سکیئر شرٹ پہن لیتے ہیں اوپر سے کالا کوٹ ہے ہے تو روایت کوئی بھی اتنا یعنی کہ بن کے وہاں پر بار کوٹس میں جو ہمارے رولز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وکیل کو اچھے لباس میں پیش ہونا چاہیے اس میں کوئی مزایتہ نہیں ہے لیکن وکیل کی جو اصل پہچان ہے وہ اس کا گاؤن ہے کوٹ میں جو لوگ نام اور وکلہ بھی جو پیش ہوتے ہیں وہ بھی گاؤن کی روایت جو ہے اس سے بے خبر ہیں وقت بدلے قوانین بدلے مگر گاؤن پہننے والے وکلہ آدھ بھی جو شیلے ہیں آپ تو اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں گاؤن پہننے کے مقاصر تو عظیم ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے پہننے والے اس کی اہمیت کو بھول گئے ہیں اس لئے ناظرین میں نے یہ ویڈیو بنائی ہیں گاؤن کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لئے تو کافی زیادہ اب میں نے ججز کو بھی دیکھا ہے وہ بھی پہنتے ہیں وکلہ بھی جو ہیں پہنتے ہیں لیکن وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ جو کوٹ ہے کالا اس کو پہنا جائے یعنی کہ جو وہ پسند کرتے ہیں یعنی فام تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں آپ کی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ ضرور ہوا ہوگا ویڈیو اچھی لگے کہ اسے لائک کرنا نہ بھولیں تو آج کے لئے اتنا ہی زندہ رہا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کے اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی